اور ایم ایم ایل سے سمرین رشید تھے لیکن اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ یہاں پر جو کامیاب ہوئے ہیں وہ اے این پی کے ارباب محمد عثمان خان ہے جو کہ تین تالیس دار سات سو تیراسی ووٹ لے کر کامیاب ہوئے ہیں نتیجہ آپ کے سامنے ہیں پشاور پی کے پشتر جہاں پر ارباب محمد عثمان خان جن کا تعلق عوامی نیشنل پارٹی سے انہوں نے میدان مارا ہے تین تالیس ہزار سات سو تیراسی ووٹ انہوں نے حاصل کیے ہیں جبکہ ان کے مددے مقابل پیپس پارٹی کے امیدوار کو ناکامی ملی ہے ایک اور نتیجہ اور وہ ہے این اے ایک سو چھپن برے والا آزاد امیدوار آئیشہ نظیر جڈ یہاں سے کامیاب ہو گئی ہیں نون لکھ کے نظیر احمد آرائی ناکام ہوئے ہیں آئیشہ نظیر جڈ کو ایک لاکھ انیس ہزار آٹھ سو بیس ووٹ ملے ہیں جبکہ نون لکھ کے نظیر احمد آرائی کو نوے ہزار تین سو تریپن ووٹ ملے ہیں تو این اے ایک سو چھپن برے والا یہاں سے کامیابی ملی ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آئیشہ نظیر جڈ جو کہ آزاد حیثیت میں یہاں سے انتخاب لڑ رہی تھی انہوں نے میدان مار لیا ہے ایک لاکھ انیس ہزار ووٹ انہوں نے حاصل کیے ہیں ایک اور نتیجہ آپ کی سکرین پر ہے اس وقت این اے ایک سو چھپن برے والا یہاں پر جو آزاد امیدوار ہیں انہوں نے میدان مار لیا ہے آئیشہ نظیر جڈ ان کو کامیابی ملی ہے اہم یہ ہلکا بتایا جا رہا تھا ایک سو چھپن اور یہاں سے کامیابی ملی ہے آزاد امیدوار کو نون لکھ کے نظیر احمد آرائی کو نوے ہزار ووٹ ملے ہیں جبکہ جو آزاد امیدوار ہیں آئیشہ نظیر جڈ انہوں نے کامیابی حاصل کر لی ہے اسی ہلکے کی اگر بات کریں تو دوزار اٹھارہ میں یہاں سے مسلم لیگ نون کو کامیابی ملی تھی اور چودری فقیر احمد کو اس وقت اکاسی ہزار ووٹ ملے تھے جبکہ آئیشہ نظیر جو ہیں وہ دوسرے نمبر پر رہی تھی اور انہیں چون سٹھ ہزار ووٹ ملے تھے لیکن اس دفعہ الیکشن میں انہوں نے اس مارجن کو نہ صرف ختم کیا بلکہ وہ آگے نکل گئے ایک اور نتیجہ میاں والی تین پی پی سکتاسی جہاں پر احمد خان آزاد امیدوار انہیں ایک لاکھ این اے ایک سو بائیس جہاں پر سردار لطیف خوصہ نے خاجہ ساد رفیق کو شکست دے دی ہے سردار لطیف خوصہ جن کا انتخابی نشان کے تھا انہوں نے شکست دے دی ہے خاجہ ساد رفیق کو ہلکہ این اے ایک سو بائیس لاہور خاجہ ساد رفیق کو شکست ہو گئی ہے لیکن انٹریسٹنگ بات یہاں پر یہ ہے کہ رات تک جب ہم پروگریسی وزرد شیئر کر رہے تھے تب تک جو سردار لطیف خوصہ ہیں وہ پیچھے تھے اور خاجہ ساد رفیق ہمیں آگے دکھائی دے رہے تھے اور بہت مارجن تھا اس لگ بھی بوٹوں کا لیکن اب جب یہ حتمی غیر سرکاری اور غیر حتمی نتیجہ ہمارے سامنے مکمل ہے تو وہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ خاجہ ساد رفیق کو شکست ہوئی ہے اور جو اس طرح یقیناً یہ جو حلکہ ہے خاجہ ساد رفیق کا بہت زیادہ امپورٹنٹ حلکہ تھا اور یہ ان کا حلکہ ہی وہ تصور کرتے تھے کہ جیسے یہ وہ یہی سے جیتیں گے لیکن ایک بڑا اپسٹ دیکھنے کو ملائے اس حلکے میں اور سردار لطیف خوصہ نے ایک لاکھ سترہ ہزار ایک سو نو ووٹ حاصل کیے ہیں اور انہوں نے یہاں کی سیٹ جو ہے وہ پکی کر لی ہے این اے ایک سو بائس کا حلکہ لاہور کا بڑا اہم حلکہ تصور کیا جار تھا جہاں پر خاجہ ساد رفیق کو شکست ہو گئی ہے جے بلکل یہ بڑا حلکہ تھا سردار لطیف خوصہ نے خاجہ ساد رفیق کو شکست دی ایک لاکھ سترہ ہزار ایک سو نو ووٹ لے کر سردار لطیف خوصہ کامیاب قرار پائے ہیں انہوں نے اسی پکی کی ہے حلکہ این اے ایک سو بائس لاہور سے خاجہ ساد رفیق کو شکست اسی پر ہم بات کرتے ہیں پاگیزہ اور محمد اشفاق ہمارے ساتھ موجود ہیں ان کی طرف جائیں گے اشفاق دوہزار اٹھارہ میں یہ شہباز شریف یہاں سے جیتے تھے یعنی پکی سیڑ تھی مسلم لیگ نون کی اور یہاں سے خواجہ ساد رفیق کو شکست ہو گئی ہے جے بلکل سلمان صرف یہی اپسٹ نہیں ہوا اس سے پہلے حلکہ این نے ایک سو اکیس میں اپسٹ ہوا شیح روحیل اتگر کو شکست ہوئی ازاد امیدوار سے تو اب یہ دوسرا بڑا اپسٹ ہوا ہے جس میں خواجہ ساد رفیق کو سردار لطیف خوصہ نے شکست دے دی ہے اور اس حوالے سے جو اداد و شمار فامنے آئے ہیں جو انٹائٹ فامنے آئے ہیں اس کے مطابق سردار لطیف خوصہ نے ایک لاکھ سترہ ہزار ایک سو نو ووٹ لے کر وہ اس نشط سے کامیاب قرار پائے ہیں جبکہ خواجہ ساد رفیق ستر ہزار سات سو نو ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر رہے یعنی سردار لطیف خوصہ نے بڑے مارجن سے خواجہ ساد رفیق کو اس حلقے سے شکست دے دی ہے اور جو سردار لطیف خوصہ ہے وہ حلقہ این نے ایک سو بائیس سے کامیاب قرار پائے تھے یہ بھی میں آپ کو یہاں پر بتاتا ہوں کہ اس سے پہلے جب این نے ایک سو بائیس کے کامیاب جمع ہوئے تھے تو بانی پی ٹی ای نے اس حلقے سے الیکشن لڑنا تھا لیکن ان کو سردار یافتہ ہونے کی بنیاد پر الیکشن کے لیے ناہل کر دیا گیا تھا اور پھر سردار لطیف خوصہ کو چنا گیا کہ وہ اس حلقے سے خواجہ ساد رفیق کے مقابلے میں الیکشن لڑیں گے تو اس وقت جب نتائج لیے سامنے آئے ہیں تو اس حوالے سے سردار لطیف خوصہ نے خواجہ ساد رفیق کو شکست دے دی ہے سردار لطیف خوصہ ایک لاکھ سترہ ہزار ایک سو نو ووٹ لے کر کامیاب قرار پائے ہیں اس سے قبل جو دوسرا بڑا اچھٹ ہوا تھا وہ یہ ہوا تھا کہ شیخ روحیل افکر کی جو قومی اسمبلی کی نشیست تھی جو وہ ہر مرتبہ جیتے آئے ہیں وہ بھی وہ اپنی نشیست کھار گئے ہیں اور یوں لاہور سے قومی اسمبلی کی دو نشیستیں مسلم لگ نون کو اس حوالے سے بڑا نقصان اٹھانا پڑا ہے سردار لطیف خوصہ جو ہیں وہ اپنے موکل کو تو نہیں جتا سکے تھے لیکن یہاں پر خود جیت گئے ہیں وہ لیکن یہاں پر ایک اور انٹرسنگ فیکٹ ہے آخری دنوں میں الیکشن کمپین کے آخری دنوں میں الیکشن سے چند دن پہلے پاکستان طریقہ صاحب کے ساتھ جو ان کی افیلیشن تھی اس پر بھی کوئیسن اٹھنا شروع ہو گئے تھے لیکن اس کے باوجود آپ دیکھیں کہ اتنے بڑے مارجن سے وہ یہاں پر فتحیاب ہوئے ہیں اشفاق آپ سنپا رہے ہیں جی بلکل لہور کا حلقہ اینے 122 ہے میں اس سے پہلے بھی بانی پی ٹی آئی خواجہ ساتھ رفیق کے مقابلے میں الیکشن لڑ چکے ہیں اور اس مردوہ جب الیکشن لڑنا تھا تو بانی پی ٹی آئی اور کردار لکھین خوصہ دونوں کی جانئی سے کاغذہ جمع کروائے گئے تھے اور جب بانی پی ٹی آئی کو اس حلقے سے اہل کر دیا گیا تو ایک اور بہت دلچسپ بات یہ ہے کہ مسلمی نون کے رہنما میاں نصیر میں جو بانی پی ٹی آئی کے خلاف وہ کلپینٹ تھے تو انہوں نے ان کی درخواست پر ان کو ناہل کیا گیا تھا وہ بھی اپنے حلقے سے شکف کھا گئی ہے پی پی ایک سو ستاون سے سبائی سملی کا حلقہ ہے وہاں سے میاں نصیر کو بھی شکف ہو گئی ہے اور اس حلقے میں اینے 122 میں خواجہ ساتھ رفیق کو شکف ہوئی ہے اور بڑی نشیسٹی خواجہ ساتھ بھی اکثر جو ہے وہ ساتھ دکھائی دینا کہیں پہ اگر کوئی کارنر بیٹنگ ہے تو اس پہ بھی ساتھ دکھائی دینا اور ساتھ ساتھ ہی ہار گئے دونوں یہ بلکل میاں نصیر جب کمپلینٹ بنے بانی پی ٹی آئی کے خلاف تو اس وقت انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہماری تو بہت اچھی کمپین ہے ہم الیکشن جیتیں گے تو آج جب نتائج سامنے آئے ہیں وہ تو انتہائی حران کو نتائج ہے یہی وجہ تھی اشفاق یہی وجہ تھی چیمگوئیاں ہو رہی تھیں جب سردار لطیف خوصہ جو ہے وہ کیسز کے لیے نہیں جا رہے تھے تو یہ چیمگوئیاں ہوئیں یہ افوائیں اڑیں کہ جی ان کو شاید کیسز سے الگ کر دیا ہے بانی چیئرمن کی جانت سے الگ کر دیا گیا ہے لیکن پھر بعد میں جو ہے وہ کلیریفیکیشن آئی کہ نئی بھائی انہوں نے اپنی کیمپین چلانی ہے اس لیے وہ جو ہے وہ کیسز کے لیے نہیں جا رہے نہیں پیش ہو رہے تو یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس وقت سٹریٹیجی تھی کہ جی وہ ہلکے میں نکلیں اور جا کر وہ اپنی بھرپور کیمپین چلائیں اور بھاری مارجن سے کامیابی حاصل کریں جی بالکل ایسا ہی تھا اور ان کی نسبت سردار لطیف خوصہ کی نسبت خواجہ ساد رفیق نے تو دور تو دور موہن چلائی ان کو اچھا حاصل موقع تھا وہ کارکنوں کو ملتے بھی رہے لیکن جو سردار لطیف خوصہ ہیں انہوں نے تو گزرشتہ پندرہ دنوں میں بقائدہ انتہابی محیم شروع کی یہ مارکس میں گئے بازاروں میں گئے گلی محلوں میں گئے دور تو دور موہن چلائی اور اس کا نتیجہ آج یہ نکلا ہے کہ سردار لطیف خوصہ نے ہلکہ این اے ایک سو بائس کے نشید خواجہ ساد رفیق سے چھین لی ہے اور نہ صرف چھین لی ہے بڑے مارجن سے انہوں نے یہ کامیابی چمیٹی ہے اور ان کے ساتھ ساتھ جو میاں نصیر ہے پی پی ایچو ستاون سے ان کو بھی اس حلکے میں بولیتا ہے ٹھیک ہے اشفاق بہت بہت شکریہ یہ ایک اور جو ہے وہ بڑا نتیجہ تھا جہاں پر سردار لطیف خوصہ جن کا انتخابی نشان تھا کہ وہ اس حلکے سے کیف اور کنگ بندے ہیں اور انہوں نے خواجہ ساد رفیق کو شکست دے دی ہے انہوں نے ووٹ لیے پی پی ایک سو تریسٹھ لاہور نولی کے عمران جاوید تئیس ہزار ایک سو بیس ووٹ لے کر کامیاب ہوئے ہیں جبکہ عظیم اللہ خان اکیس ہزار سات سو اٹھتر ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر موجود ہیں پی پی ایک سو تریسٹھ لاہور کے نتیجہ ہے نولی کے امیدوار جو ہیں وہ پہلے نمبر پر موجود ہیں جبکہ آزاد امیدوار عظیم اللہ خان تھے جنہوں نے ناکامی اپنے نام کی ہے اور نولی کے عمران جاوید نے تئیس ہزار سے زائد ووٹ اپنے نام کیے ہیں اور آزاد امیدوار عظیم اللہ خان نے اکیس ہزار سات سو اٹھتر ووٹ اپنے نام کیے ہیں اور ناکامی بھی اپنے نام کی ہے یہ آزاد امیدوار تھے عظیم اللہ خان اکیس ہزار سات سو اٹھتر ووٹ انہوں نے لیے ہیں اور ناکام ہوئے ہیں جبکہ نون لی کے امران جاوید تئیس ہزار اکسو بیس ووٹ لے کر پہلے نمبر پر موجود ہیں اس حلقے سے اگر دیگر امیدواروں کی بات کر لی جائے تو تحریک اللہ بیک پاکستان سے قبال فاروق سندھو تھے اور جی آئی پی سے وقاس احمد برٹ ایم ایمل سے محمد عبران اور ای ایف پی سے شراز الطاف تھے جبکہ ای ایف پی سے شراز الطاف تھے اور اس کے ساتھ ساتھ آئی جی آئی سے میاں محمد اسگر تھے اور یہ تمام وہ امیدوار ہیں جو یہاں پر الیکشن تو لڑا انہوں نے لیکن اب وہ ناکام ہیں کامیاب نہیں ہو پائے اور امران جاوید جن کا تعلق پاکستان مس سندے کے نوم سے ہے وہ تیس دار ایک سو بیس ووٹ لے کر کامیاب ہوئے ہیں فارم فورٹی سیون پر ووٹوں کی تعداد کتنی آپ کو شور یہ باقی جو دیگر جو یعنی کہ جو قریب ہیں یا جو دیگر امیدوار تھے یہاں پر وہ میں چیک کرتا ہوں سلبان مینوائل آپ یہ جو ریزلٹ ہے یہ اپنے ناظرین تک پہنچا دیں کیونکہ آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہلکا ہے تو اس میں یہ تو بھاری تھے اس میں ہلکا کون رہا وہ بھی جو ہے وہ ہمیں دیکھنا چاہیے فارم فورٹی س سیون آجائے تو ایک زیک ڈیٹیل آجاتی ہے اور اسی کام انتظار رات سے کر رہے تھے جو آپ کو یاد ہوگا کہ الیکشن کمیشن نے چھوٹی سی ایک پریس کانفرنس مبینہ پریس کانفرنس کی تھی اس میں انہوں نے صرف دو ہلکوں کا جو ہے وہ بتایا جن میں آزاد اویدوار کامیاب ہوئے تھے اس کے بعد پھر اب فارم فورٹی سیون کے آنے کا سلسلہ جاری ہے تو ایک اور جو ہے وہ نتیجہ ہم آپ سے شیئر کر رہے ہیں وہ آپ کی سکرین پر اس وقت موجود ہے جبکہ آج جو ہے وہ سردار لطیف خوصہ کو خواجہ سعاد رفیق نے دلی مبارک بات دی ہے اور یہ کہا ہے کہ جی عوامی فیصلے پر